السلام علیکم بیک ٹو فوڈی ٹیسٹ کلائب کیسے آپ سب آج میں نہیں ہوں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپیز جو کہ بچوں کے لئے بہت ہی خاص ہوں گی آج ہم بنا رہے ہیں کیٹس بریٹ فاسٹ میں بہت ہی سپیشل سینڈوچیز اور چیزی نگرز چلینے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سینڈوچیز بھراتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے بریٹ کے سلائسیز کچھ ٹو ٹی بر سپون میونیز آدھی گاچر کٹی ہوئی ایک بوائل کی اب انڈا میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاس ہاف کب چاہیے بند گو بھی ہاف کب شیملا میرچ اور تھوڑا سا دھنیا چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون ہمیں چاہیے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پیس ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون نمک ہمیں ایک باول لیں گے اس میں ہم سب چیزوں کو ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں پیاس بند کو بھی ایڈ کریں گے ان کی کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہوئی ہے شملا میرچے ایڈ کر دیا بوائل کیا وہ انڈا ایڈ کر دیا ہم نے اس میں گاجر ایڈ کر دیا اس میں سارے اس میں ہیلڈی ویجیٹیبلز ایڈ ہو رہے تو بچوں کو یہ بریٹ پاسٹ آپ ضرور بنا کے دیجئے لنچ بوکس میں آپ بنا کے دے سکتے ہیں ٹو ٹی سپون میں میونیز کٹ کر دیں گے اب اس میں ہم کٹ کریں گے نمک ۔ بلیک پیپر ایڈ کر دیں گے ٹی سپون ۔ ریڈ چلی فلیکس لے کر دیں گے ہای پیسپون میں گرم مسال ایڈ کریں گے ہم ہری میرچ کا یوز نہیں کر رہے ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اس میں کچھ ہی طرح مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کے ہم سینڈوچ بناتے ہیں ایک بیٹ کا سلائس دیں گے اس کے اوپر اپنا بنایا ہوا بیٹر ایڈ کریں گے بہت ہی ہیلثی سینڈوچ بنتے ہیں سب اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کرنا ہے اگر آپ اس میں چکن ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی اپشنل ہے اچھی طرح سے اس کو سیٹ کریں گے اب دوسرے برت کا سلائس اس کے اوپر رکھیں گے ہمارا ایک سینڈوچ تیار ہے اس طرح ہم باقی سب تیار کر لیتے ہیں سینڈوچ اس کی کوٹنگ کے لیے بیٹر تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایک باول میں ایڈ کریں گے ایک انڈا ساتھ اس میں ہم ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون پانی اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک چھٹکی اس میں بلیک پیپر کی ایڈ کر دیں گے اور تقریبا یہ بھی ایک چھٹکی اس میں ریڈ چلی فلیکس اور نمک ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون میدہ بہت مزے کی کوٹنگ بنتی ہے جس سے سینڈوچ بہت مزے کا لگتا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون اس پہ ہم دودھ ایڈ کر دیں گے کوٹنگ کو مکس کر لیا تھا اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے کوٹنگ کو مکس کر لیا تھا اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے باقی سینڈوچ اٹھائیں گے اس طرح اس میں ڈپ کریں گے دیکھیں اس کے کتنی پیاری لککا آگئی ہے ایک پین لیں گے پین میں ہم آئل ایڈ کریں گے اور اس میں اپنے سینڈوچ کو فرائی کریں گے آئل آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا اس کو میڈیم لو فلیم پے فرائی کرنا ہے باقی سب بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تھے اب اس کے ہم سائیڈ چینج کرتے ہیں ایک سے دو منٹ کے بعد آپ نے اس کے سائیڈ چینج کرنی ہے اور دھیان سے کرنی ہے کہ مارا سینڈوچ درمیان میں سے ٹوٹ نہ جائے اسی طرح ہم دوسرے کے سائیڈ چینج کریں گے دیکھیں اس کا ایک سائیڈ سے اچھا سا کلر آگیا ہے اب اس کو دوسرے سائیڈ سے بھی ہم نے اتنا ہی فرائی کرنا ہے تقریباً دین سے چار منٹ لگتے ہیں اس کو فرائی کرنے میں اب اس کا نیچوالی سائر سے بھی اچھا سا کلر آ چکا ہے اب اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم دوسروں کو بھی باہر نکال لیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں مزیدار سے ویجیٹیبل سینڈوچز مارے تیار ہیں کتنی پیارے ان کی لک کا آئی ہے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے بچوں کو بہت پسند آئے گی بہت ہی ہیلتھی بریک فاسٹ ہے ان کو آپ پلانچ ووکس میں بنا کے دیکھ سکتے ہیں بریک فاسٹ میں بنا کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے جوسی سینڈوچز بنے ہیں ایک ریسپی ہماری بن چک ہے اب ہم دوسری ریسپی کی طرف جاتے ہیں دوسری ریسپی ہے ویجیٹیبل اور چیزی نگٹس چلے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے میش کر لیا اچھی طرح سے ٹوٹے بل سپون کو ان فلور چاہیے ہاف ٹی سپون رڈ چلی فلیکس ہاف ٹی سپون ہمیں چاہیے بلیک پیپر اور گرم مسالہ آدھی پیالی چیز میڈیم سیس کے کٹی ہوئی شملہ میرچ ہاف ٹی سپون ہمیں نمک چاہیے اور ہاف کپ ہمیں چاہیے بندگو بھی میڈیم سیس کا کٹا ہوا پیاس اب میش کی ہوئے آلوم میں ہم ایٹ کریں گے چیز ہاف کپ اپنے چیز لیں گے چیز آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہوا آپ یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں ہم ایٹ کریں گے رڈ چلی فلیکس ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے بہت ہی کم سپائسز ایٹ کریں گے اس میں بچوں کے لئے بنا رہے ہیں بچوں کے اتنے سپائسز پسند نہیں ہوتے میڈیم سیس کی کٹی ہوئی پیاز ایٹ کریں گے شملہ میرچ ایٹ کریں گے بند کو بھی ایٹ کر دیں گے اس میں ساتھ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے نمک نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں ہاف ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں ٹوٹے بس پون اس میں کون فلور ایٹ کی ہے اب اس سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھیں نگٹس کے لئے ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اس کو چیزار مکس کر لیا ہے اب آپ اس کو ہاتھوں کی مجد سے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں نگٹس کی شیپ دے سکتے ہیں اب اس کو راؤنڈ شیپ میں بنا سکتے ہیں میں اس کو نگٹس کی شیپ دے رہی ہوں ایک پیس میں ریڈی ہو گیا اسی طرح ہمیں واقعی سب ریڈی کر لوں گے یہ دیکھیں مزیدار سے نگٹس میں ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے وہی بیٹر یوز کر رہی ہے جو ہم نے پیچھے سینڈوچ کے لئے یوز کیا تھا اسی پین میں فرائی کر رہے ہیں اس طرح اس میں ڈپ کریں گے اور فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ میں نگٹس فرائی ہو جائیں گے یہ دیکھیں جب تک میں اس میں سارے نگٹس ڈال لے ہیں دو کا کلر اچھا سا آگیا اس طرح باقی سب کی سائر چینج کر لیں گے ایک منٹ لگا اس کو اچھا سا کلر آنے میں دوسری سائر سے بھی اچھا سا کلر آ جگا تو اس کو ہم ڈیش آفٹ کر لیں گے سارے نگٹس فرائی کر لیا تھے ان کو میں نے باہر نکال لیا تھا یہ دیکھیں اندر سے کتنے جوسیا چیزی بن کی تیار ہوئے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ہماری دونوں ریسپیز ریڈی ہیں بچوں کے بریک فاسٹ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل ایکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اس سے بیٹھ نئی ہر آنے والے ویڈیو ملے گی اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ